ہیلو دوستو آج ہم لوگ بلوج میں لیس لگانا سیکھیں گے تو بلوج میں پروپر طریقے سے لیس کیسے لگائے جاتا ہے آپ دھیان سے دیکھئے گا یہاں پہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ جو گلے کی کٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو کوئی سیلائی اخترا نہیں کرنا ہوتا ہے بس نورمل اس کپڑے کو موڑ لیں اور اسے کے اوپر لیس کو لگائیں اور جب گلے کے پاس ہوتا ہے نیچے کی طرف تو وہاں پہ کپڑے کو ہم کٹنگ کرتے ہیں جیسے بھی آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے وہ کٹ لگائے ہوا ہے کٹ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ لیس لگاتے وقت مطلب موڑے نہیں موڑنے جیسا نہیں ہو اور لیس اس سے فٹنگ بیٹھتی ہے تو اس لیے آپ بھی جہاں پہ موڑ ہو وہاں پہ کٹ لگائیں اور سولڈر پاس تو سیدھی ہی رہتی ہے تو پھر وہاں کوئی پروبلم ہی نہیں ہے جب لیس کو پوری طرح سے لگا لیں تب اسے اُلٹا کریں اور پھر سے اس کے اوپر ایک اور سیلائی کریں اس سے کیا ہوگا کہ لیس بھی مطلب زیادہ فیلے گی نہیں اور لیس بیٹھتی رہے گی اور فٹ لگے گی ایک طرح سے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ لیس اس میں بالکل فٹ آگئی ہے دراصل یہ جو ہم لیس لگا رہے تھی یہ ایک بلوچ کی ہے تو یہاں پہ یہ بیچ سے کٹ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بلوچ کی کٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر اس کی بلوچ کیسے بنتی ہے تو میں ڈسکرپسن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے ضرور دیکھئے گا اور آپ نے اگر لیس لگانا سکھا تو بہت اچھی بات ہے اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلید سبسکرائب کریں